سب سے زیادہ جو چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے نا وہ علم ہے نولیج ہے دولت نہیں ہے دولت بھی ہے لیکن دوسرے درجے میں یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور آج مشاہدے سے بھی ثابت ہے آپ کو پڑے لکھے لوگوں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا تکبر وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس نولیج ہے لہذا تکبر کا مطلب حق کا انکار جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ حق کا انکار جہالت کی بیس پہ کرتا ہے تکبر کی بیس پہ نہیں کرتا جو پڑا لکھا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے تکبر تکبر کہتے ہیں بطر الحق حق کو دھتکار دینا اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ مجھے کون کیوں سمجھائے گا میں خود پڑا لکھا ہوں اس کو کہتے ہیں کبر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے قرآن کہتا ہے جب ہمارے پیغمبر پشلی امتوں کے پاس آئے نا انہوں نے سمجھایا یہ برائی ہے یہ زنا ہے اس کو چھوڑ دو یہ ہومو سیکشوالیٹی ہے اس کو چھوڑ دو یہ ناب طول میں کمی ہے اس کو چھوڑ دو یہ شرک ہے اس کو چھوڑ دو اور تم دنیا سے دل لگاتے ہو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو دنیا تو مسافر خانہ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو دھتکارا فریحو بما عندہم من العلم ان کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج پہ اترانے لگے وہ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لئے خاص طور پر سوال پیدا ہوتا ہے نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی ان کے پاس کہاں سے آگئی بھئی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا علم تھا فریحو بما عندہم من العلم جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے تکبر میں آنے لگے اور پیغمبروں کی توہین اور تنقیز شروع کر دی سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترار رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو بھئی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیس لاکھ روپے کمارے ہو چالیس لاکھ روپے کمارے ہو اور ایک کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو آپ وہ تو کہہ گا تو دو ٹکے کی تری اوقات نہیں ہے بھئی تو لاکھوں میں کی بات کر رہے تو تو کیا اترائے گا لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے ٹیکسی والے کے سامنے تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے رکشے والا اترائے گا سیکل والے کے سامنے ایسا تو نہیں ہے تو نا سیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا اور وہ قوم پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا سوال پیدا تو علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا ان کو کم دیا تھا پیغمبروں کے مقابلے میں تو زیرو تھے یہ تو پھر اترا کیسے رہے تھے اس سے پتا چلتا ہے یہاں دنیا کا علم مراد ہے وہ ان کے پاس زیادہ تھا پیغمبروں کے پاس کم تھا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالیج ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی نالیج ہے انجینئرنگ کی نالیج ہے سائنسدانوں کے علوم ہے ان کے پاس مادے کی نالیج ہے تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالیج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا مگر وہ مادی علم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہے یہاں پہ لیکن اس آئیس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالیج ہے اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالیج ہے تو جس کے پاس دنیا کی نالیج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالیج ہے دنیا کی نالیج نہیں ہے جیسے آج حال ہے علماء کا ہمارا لیبرل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے ابہ ان کو کیا آتا ہے کہتا ہے کی نہیں کہتا ابہ یہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں ابہ یہ نماز پڑھا سکتے ہیں ابہ یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے ہیں بھئی انہوں نے آئین سائن کو پڑھا ہے انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کی ہے لوگوں نے یا ان لوگوں نے کئی امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں آکسپورٹ سے پڑھائے ہیں انہوں نے تو یہ کیا آتا ہے ان کو کیا ہے یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں اور یہ نکہ بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں یہ بھی قبول ہے اس نے کہاں قبول ہے چل بھی لے جا بس یہ نالج ہے ہمارے پاس جو نالج ہے وہ بڑی سالٹ ہے جو لیبرل طبقہ کا ایک دماغ ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں بند رہا ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تو حالکہ نالج اگر مولوی کو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا آپ نے اس کو نالج کی فیرس سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو رازی کرنے کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے گردے خراب تھے آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے بتاؤ نا اللہ نراز ہوگا آپ سے بھائی اللہ تو نراز نہیں اللہ کہے گا بھئی داکٹر نہیں ملت تو سبر کرو بھور کیا ہے یہ غلط دوا کھا لیا آپ نے غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے لیکن آپ نے بی بی کو طلاق دے دی اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ہے اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر نراز نہیں ہوگا نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑا اب نراز کون ہوگا اللہ مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے تو پھر کون راضی ہوگا اللہ تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے تو جو دنیا پر اس لوگ ہیں ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہذا ان کی نظر میں نکہ طلاق کے حکام جان لینا ویراست کے حکام جان لینا ابا امہ کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا بیٹے کا کتنا میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں ابا امہ کے کیا حقوق ہیں اولاد کے کیا حقوق ہیں اور پھر نماز کیسے پڑی جاتی ہے سدہ صحف کے کیا مسائل ہیں روزہ کیسے ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے صرف قضہ لازم ہوتی ہے حج کا فرض ہوتا ہے حج کا طریقہ کیا ہے لبے کہاں سے کہنا ہے کتنی آواز سے کہنا ہے کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے احرام کی پابندیاں کیا ہیں اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے سمجھیں وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں توافع زیارت کی کیا ویلیو ہے پھر اعتقاف کے کیا حکام ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات عمرہ کیسے کرتے ہیں حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے پھر زکاة کے کیا حکام ہیں سونے کی زکاة کتنی ہے پیسوں کی زکاة کتنی ہے کتنی ویلیو پر زکاة ہے کتنی ویلیو پر قربانی ہے یہ ساری ٹینشنیں یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے اور ان مسائل کا براہرہ صاحب کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق صرف خدا کو رازی کرنے یا نہ کرنے سے ہے تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا اللہ سے تو دنیا پرس لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہذا جو اللہ کی رازی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے یہ مولویوں کو نہیں آتا ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے مولویوں کو نہیں آتی علماء کو نہیں آتی ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکال آئیں یہ ہم سے پوچھو یوٹیپ پہ چینل ملیں گے آپ کو گنجے کے سر پہ بال کیسے نکال آئیں اور کمالے کے علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا وصلہ ہے نا گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلیں اتنے گنجوں نے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنجپن کا علاج نا انوان بھی بڑا بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا اٹریکشن کے لیے آج کل ترقیبیں کیا ہیں آپ نے اگر گنجپن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے تھم نیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی ہو اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال تو تو ویسی خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے سائنس کے بی سی او ٹاپک ہیں بی سی او ٹاپک ہیں ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے کچھ بھی لے کے بیڑے جاؤ نا آپ آلیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں لیکن جو ہمارے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں جو ترقی ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں بولو پیغمبر پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا فریحو بما عندہم من العلم تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے تکبر کرنے لگے کیا مطلب تمہیں آتا کیا ہے آتا تو ہمیں سب کچھ ہے مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی چٹانوں کو تراش کے تو یہ بہت مشکل کام ہے نا اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کیا لیکن اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو صحیح ہے نا یہ ذہن میں رکھیں یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کیا انسان نے پھر تباہی آئی ہیں جس سے دوبارہ تنزل ہوا کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان کلابازیاں کھائی ہیں احرام مصر دیکھ لو آپ آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے اس زمانے میں علاج بھی تھے بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں ڈیرڈ دیر دو دو ہزار سال پرانے نسخے ہیں دو دو ہزار سال گزر گئے اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں وہ دو دو ہزار تین تین ہزار سال پرانی دوائیں بھی ہیں کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے اور اس تو خدوس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں سر سے نزلہ نکالتی ہے ٹھیک ہے نا ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی ہیں بہت پہلے بیاز کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے حکیم اجمل تھے کون سے تھے آپ اس کتاب کو پڑھیں آپ حیران ہو یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں کیا کیا یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ تو اتنا بےوقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سامشتے اتنا نہیں تھا